بہار پرانس سے خبر ہے جہاں دہیج کے لیے محلہ کی حتی ہے کہ چار مہینے کے بعد بھی پولیس آروپیوں کو گرفتار نہیں کر سکی میرت محلہ منیشہ کماری کا بھائی لگتار تھانہ پولیس کے چکر کاٹ رہا ہے لیکن پولیس کو ہی سنوائی معاملے میں نہیں کر رہی ہے انہیں ڈانٹ ٹپٹ کر بھگا دیا جاتا ہے جس کی شکایت جے شنکر کمار نے ایس ایس پی سے کی ہے انہیں گیاپن سوپ کر پیڑت نے کاروائی کی گوہر لگائی ہے ایس ایس پی جیند کان نے سممند تھانے کو جانچ کر کاروائی کرنے کے نردش دیئے ہیں پیڑت نے بتایا کہ گیارہ ماہی ورش دوہزار بائیس کو مینا پور تھانا چھت کے موہنپور گاؤں میں بیوائیتہ منیشہ کماری کو سسرالی پچھ کے لوگوں نے ہتیا کر شو کو جلا دیا تھا اس معاملے میں تک کے پریجنوں نے مینا پور تھانے میں ایفائیر درج کرائے تھا جس میں منیشہ کے پتی رمیش کمار سمیت انسسرالی جنوں کو اروپی بنایا گیا تھا لانے کی معاملہ ہے اور یہ دہج کے لیے مارا گیا تھا میری بہن کو مار کر میری بہن کو جلا دیا گیا اور بتایا بھی نہیں گیا جب ہم پہنچے تو پتا چاہت ہم لوگ کو وہ بولا جو ہم مار دیا ہے مار کر جلا دیا ہے تم کو جو کرنا ہے کر لو اس کے بعد ہم تھانا گیا تھانا میں فائیار کیے ابھی تک یہ تین مہینہ ہو گیا گھٹنا کا ابھی تک کوئی اس کا کاروائی نہیں ہوا کب کا گھٹنا ہے یہ گھٹنا دس اپریل کا دہج کے سمبند میں دہج کے سمبند میں مار کر ہتیا کرنے کے یہ تھا آج یہاں پہ ہم یہ کوئی کاروائی نہیں ہوا تو یہاں پہ یہ ایک اپلیکیشن دینے آئے تھے اس پی آفیس میں تو پھر وہاں اپلیکیشن دیئے ہیں تو بولا گیا جو پندر دن میں یہ کرتے ہیں میرا نام جائے سنکر ہو گیا میرا گھر ہرپور بکھڑی ہوا سادھی مینا پور چھتر کے مڑھلہ گاؤں میں ہوا تھا جانکاری ملی دس کو اس کو مارا گیا نو دس کو اس کو مارا گیا اور یہ کارو کو ہم کو دوپہر میں یہ جانکاری ملی شکریہ